پرندوں سے محبت کا آج ایک عملی مظاہرہ آپ کو دکھاتا ہوں ان صاحب کو دیکھئے یہ بہت عرصے سے نیو یورک میں مقیم ہیں اور ان کی چھت پر یہاں دیکھئے اتنے پرندے آ جاتے ہیں اور یہ ان کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں اور صبح و شام ان کے اردگرد ہر وقت کبوتر اڑتے رہتے ہیں وہ سامنے ان کی دکان ہے پہلے بھی آپ سے ان کی ایک بار ملاقات کروائی تھی مگر آج ان کی زندگی کا ایک نیا پہلو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ پرندے آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان پرندوں سے دوستی کا راز کیا ہے اسلام علیکم وآلیکم سلام جی اچھا یہ بتا دیں کہ ان پرندوں کو دانہ آپ کیوں ڈالتے ہیں بس یار ایک دوستنا محبت سی کوئی نازم رہا رہا تو قیدی 804 سی میں کے نازم رہا ہی ہوئے تو میں کبوترانوں اور دانہ انہوں دیدے آئیے سے زاد کرانا کبوتران تو آپ ان کبوتروں کو دانہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ آپ قیدی 804 کو رہا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آن جی آن جی اس پر سے میں دانہ پاتا ہوں اندازہ لگالے زندگی میں ایک اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور اسے کسی کی زاد سے منصوب بھی کر رہے ہیں یعنی ایک ایسا انسان جو ان پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے وہ یہ سوچ کر دانہ ڈالتا ہے کہ قیدی 804 کو رہائی مل جائے گی واہ عمران خان صاحب آپ سے محبت کرنے والے تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور آج دیکھیں نیو یورک میں شخص کی اس بات نے تو سمجھ لیجئے دل ہی جیت لیا ہے تو یہ پرندے روز آ جاتے ہیں عمران خان کی خاطر عمران خان کے لیے تو اتنے دیوانے کیوں ہے اس کے بچ دیوانے کے اچھا آدمی ہے کنا دے بے لاؤنس اے خوشیہ بندے لاب دینے سانو دینے سانو کو اچھا لاب جائے تھے دنیا نے جون دین دی ساڑھے دیو سے لیڈر نے فراڈی ہے اس لیے آپ اسی لیے نیو یورک میں آپ واپس دی جاتے ہیں امران جب آزاد ہو جائے گا تو یہ چلے جائیں گے جناب یہ آپ ملاقات کر رہے ہیں ہمارے بڑے ہی زبردست نیو یورکر ہیں پاکستانی نیو یورکر ہیں پرندوں کو دانہ ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ دانہ ڈالتے ہوئے وہ ساتھ ہی قیدی 804 کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو اچھا یہ بتائیے کہ کب سے آپ امران ہاں کے سپورٹر ہیں میرے جب کرکٹ میں سیاست میں آیا میں اس وقت کا یاد ہم نے ان کو گرین ماشر بھی بنایا پریٹ کراتے ہیں سیٹی میں اس میں بھی نوائٹ کیا دواری امران ہاں کو اچھا آدمی ہے ماندار آدمی ہے دیاندار ہے فراڈیا نہیں یہ کیا کہہ دیا آخر میں اچھا چلیے میں نے تو کون سا ایڈٹ کرنا ہے میں نے تو ایسی لگانا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ میں نے ایک سچی کہانی آپ کو دکھائی ان پرندوں کو یہ پرندے بڑے صوفی مزاج ہوتے ہیں صاحب اپنے ساتھ ہونے والی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور دل سے آپ کو دعا دیتے ہیں ان پرندوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں یہ اپنی زبان میں پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ معصوم ہوتے ہیں نا یہ رزق کو اپنے پنجوں میں لے کر اڑتے ہیں انسانوں کی طرح لالچ نہیں کرتے زخیرہ نہیں کرتے بلکہ جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی کھاتے ہیں اس سے زیادہ کی طلب نہیں کرتے پر بڑے صوفی مزاج ہوتے ہیں یہ پرندے نیو یارک سے ازیرشید کی آج کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے ہونے کا احساس دلوائیے ایسی ہی بہت ساری کہانیاں لے کر کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کرے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ